ہیلو جی سوشری کار نمستے اسلام علیکم آج میں لے کے ہوں آپ کے لیے ائر پوڈ کی سبی ورائیٹی آپ میں سے بہت ساری لوگ جو ہیں ابھی ائر پوڈ خریدنے کی سوچ رہے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے کو کون سا خریدنا چاہیے ائر پوڈ 2 خریدنا چاہیے ائر پوڈ 3 خریدنا چاہیے یا فر ائر پوڈ پرو خریدنا چاہیے تو یہاں پر ہم کمپیریزن چارٹ بھی لے کے آئے ہیں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے جب آپ مارکٹ کے اندر خریدنے جاؤ گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو آپ بالکل کلیر ہوگے کہ آپ کو کون سا خریدنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائز کی کہ پرائز جو ہے آپ کو مارکٹ کے اندر ابھی کیا ملتا ہے یہ جو ہے ائر پوڈ 2 ہیں یہ تقریباً آپ کو گیارہ ہزار کے قریب مل جائیں گے سٹور پے اور یہ ہے ائر پوڈ 3 یہ ساڑھے اٹھارہ ہزار پے کے قریب آپ کو مل جائیں گے اور یہ ہے ائر پوڈ پرو یہ 25,000 کے قریب ہی آپ کو مل جائیں گے باقی ان پر لیس بھی چل رہی ہے اس پر آئی سی ای سی پر 1500 روپیز کا کیش بیک ہے اس پر 2000 کا ہے اور اس پر جو ہے اس پر بھی شاید 2000 کے قریب اس کا کیش بیک چلتا ہے چلو ہم کیش بیک کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے بیٹر کون سا ہے دیکھیں میں نے انہوں تینوں کو یوز کیا ہے یہ ائر پوڈ 2 ہیں 3 ہیں اور پرو ہیں جو میرے کو کمفرٹیبل جو لگا ہے سب سے زیادہ وہ لگا ہے ائر پوڈ جو کہ سمپل والا تھا اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کان میں لگائیں گے تو آپ کا کان دکھے گا نہیں لانگ ٹم کے لیے آپ اگر بات بھی کرنا چاہتے ہیں میوزک سننا چاہتے ہیں تو یہ لانگ ٹم کے لیے کافی اچھا ہے اس کے بالتا ہے ائر پوڈ پرو میں نے یوز کیا تھا فساد یہ ویسے ہے تو یہ بھی کمفرٹیبل ہے اس کے اندر آپ کو ایڈیشنل فیچر ملتا ہے جیسے کہ نوائز کینسلیشن کا اور باہر کی آواز کو آپ بند کر سکتے ہیں اور ٹرانسپرنسی موڈ بھی اس کے اندر مل جاتا ہے جس سے آواز آ بھی جائے گی پر جو اس کا مزا ہے نا وہ اس میں نہیں ہے ابھی اور یہ ابھی لیٹس لانچ ہوئے ہیں ائر پوڈ 3 یہ بھی بہت اچھے ہیں اگر آپ کو یہ یہ نہیں چاہیے ملتیپ نہیں چاہیے تو یہ بھی جو ہے بہت اچھے ہیں اس کے اندر کچھ ایڈیشنل فیچر کمپنی نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ آج ہم اس کمپیریزن چارٹ میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ ہے ائر پوڈ 2, 3 اور ائر پوڈ پرو ان میں ایک چارجنگ کیس آتا ہے جس باکس کے اندر آپ اس کو چارج کرتے ہیں وہ ایک باکس جو آتا ہے وہ اس کے اندر وائرلیس ہے ان دونوں کے اندر وائرلیس ہے 3 اور پرو کے اندر جو ہے اگر آپ کے پاس وائرلیس چارجر ہے تو ان دونوں کو چارج کر پائیں گے پر اس کو نہیں کر پائیں گے اس میں بھی آتا تھا تو وہ کافی مہنگا پٹ جاتا ہے اس سے بہتر آپ ائر پوڈ 3 خریدے لینا ٹاک ٹائنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو ٹاک ٹائنگ ملے گا ائر پوڈ 3rd generation میں 6 آرز کا اس کے بعد آپ کو ائر پوڈ 2 کے اندر 5 آرز کا اور جو ائر پوڈ پرو ہے ان میں سب سے کم ملے گا ساڑھے چار گھنٹے گا کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایکٹیو نوائز کا انسلیشن جو ہے وہ چلتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹری بیکپ تھوڑا سا کم ہے پر یہ تینوں ہی تینوں میں سے سب سے زیادہ بیٹری بیکپ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ائر پوڈ 3rd generation لے سکتے ہیں 30 گھنٹے تک آپ کو اس کا بیکپ ملے گا مطلب کہ جو آپ کے اس کے ساتھ باکس آتا ہے جو اس کا چارجنگ باکس ہوتا ہے اس سے آپ کو 30 گھنٹے تک آپ کو چارجنگ ملے گا اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو چارج کرتے ہیں پانچ منٹ تو ایک گھنٹے تک آپ کو لسننگ ٹائم ملتا ہے یہ برابر یہ تقریباً یہاں پر لکھا ہے پندرہ منٹ میں تین آر ہوئی بات سیم ہی ہو گئی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ یہ وارٹر رزیسٹنٹ ہے مطلب کہ جو مطلب کہ جو ائرپورڈ تھرنڈ جنیشن ہے اور ائرپورڈ پرو ہیں یہ دونوں سویٹ اینڈ وارٹر رزیسٹنٹ ہیں اس کے اندر پانی جانے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں اندر ہیڈ ٹریکنگ والا ساؤنڈ وہ اس میں رہتا ہے جو آپ کو اس میں ملے گا اس میں بھی ملے گا اور اڈیپٹیو ایکو جو ہوتی ہے تھوڑی سی ساؤنڈ کی وہ آپ کو اس میں مل جائے گی باقی ٹرانسپرینسی موڈ اور ایکٹیو نوائز کینسلیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ائرپورڈ پرو میں اگر آپ کو یہ چیز چاہیے تو آپ کو ائرپورڈ پرو ہی خریدنے چاہیے اور اس کے کچھ نیچے اڈیشنل فیچر لکھیں گے ہیں جیسے کہ ایزی سیٹ اپ ہے چلانا بہت آسان ہے اس کی جو سیری ہے آپ آلویز آن رہتی ہیں مطلب کہ آپ کو ہی سیری بولنا ہے تو جیسے ہی آپ کا یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آڈیو شیرنگ ہے آپ اپنے آئی فون کے ساتھ دو ائرپورڈ بھی چلا سکتے ہیں مطلب کہ دو جنہیں ایک فون پر گانے سن سکتے ہیں اور ان یہ ڈیڈیکشن ہے مطلب کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کان میں اندر لگائیں گے تب ہی یہ آن ہوتے ہیں اگر آپ یہ باہر پڑے رہیں گے تو یہ آف ہو جاتے ہیں اور اناؤنسنگ اور اناؤنس نوٹیفکیشن مطلب کہ کوئی بھی آپ کو میسیج آتا ہے کال آتا ہے آپ کو کان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کس کی کال آ رہی ہے کس کا میسیج آ رہا ہے اس کے بعد سیملیس سوچنگ میں ایک کافی اچھا لگتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے بس آئی پیڈ ہے یا میک بک ہے تو آپ کے ایزلی آٹومیٹک جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور تینوں میں سے آپ کون سا خریبنے والے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو انفومیشنل اور ہیلپ فل رہی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو ویری بچ